موسیقی 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 ترت انجام موسیق کو موسیقی میکنس موسیقی تنمیش ریزرل دے گا اب دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے اور اس سے یہ بہت پیارا فرنیچر لگ رہا تھا ویسے پہلے جیسا نیو نیو تو نہیں لگ رہا تھا مگر یہ تھا کہ نیٹ اینڈ کلین لگ رہا تھا اب جو فرنیچر آتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ ہم اوپر شیشہ رکھ دیتے ہیں اس سے یہ بہت زیادہ زبردست رہتا ہے کہ شیشہ ہوگا تو آپ پانی کا گلاس رکھو پانی رکھو یا کوئی بھی چیز اوپر گر جاتی ہے تو آپ کا جو فرنیچر ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا یہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا تو دوپہر کے ٹائم مجھے حلیم اور نان کی بہت طلب ہو رہی تھی تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ آج حلیم اور نان کی پارٹی کی جائے اور ساتھ لیمونہ ہو تو اس کے بغیر تو ہمارا لانچ نہیں ہوگا میں نے بنایا تھا دیسی گھی تو اس کے بعد یہ جو بچ جاتا ہے اس میں اب میں آٹا مکس کروں گی اور چینی مکس کر کے اس کو پکاؤں گی تو آٹے کا حلوہ بن جائے گا یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ بہت مزے کا بنتا ہے اور جس چیز میں دیسی گھی ہو وہ آلرڈی بہت تیسٹی ہوتی ہے اس کا تیسٹ لا جواب ہوتا ہے تو اب میں اس کو پکاؤں گی اور پھر میں اس کو دکھاتے ہوں کہ کیا ریزلٹ آتے ہیں آچھا جی یہ میں نے اس کو رکھ دیا چولے پہ اب جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اب یہ تھنڈا ہے کہ میں برطن کو بھی ہاتھ لگا رہی ہوں اب جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں میں آٹا ڈال دوں گی اسے میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں چینی شامل کروں گی کیونکہ میں ایک ہی بنتی ہوں کھانے والی تو مجھے اتنا زیادہ بنانا بھی نہیں ہے بس جب یہ دیسی گھی بناتی ہوں تو اس کے بعد اس میں آٹا ڈال کے بھون لیتی ہوں اور پھر حلوہ تیار ہو جاتا ہے آٹے کا اور بہت بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی لاجمی ٹرائے کیجئے گا اور لیٹ می نو کیے کیسا بنتا ہے اچائی سٹیج پہ میں اس میں آٹا بھی ڈال چکی ہوں اس میں نے چینی بھی ڈال دیئے اب جب اس میں سے آئل نکلے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کا حلوہ تیار ہے ابھی بھوننے کی خوشبو بھی آئے گی اور اس کے بعد حلوہ تیار ہو جائے گا میں نے اس کی بہت کم آنچ رکھی بھی ہے تاکہ یہ زیادہ جلے نا اور ابھی بس یہ پکنے کی سٹیج پہ بلکل قریب ہے آچہ جی یہاں پہ حلوہ میرا بلکل ریڈی ہو گیا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی